بڑے کیس کی تحقیقات میں بڑی گرفتاری آشیانہ ہوسنسکیم اسکینڈل میں نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا شہباز شریف صاف پانی کمپنی اسکینڈل میں پیش ہوئے آشیانہ اسکینڈل میں گرفتار کر لیا گئے نیب حکام جسمانی ریمان کے لیے آج شہباز شریف کو اعتصاب عدالت پیش کرے گی نیب دفتر کے باہر سیکیورٹی سخت پولیس اور رینجر سائیونات شہباز شریف پر کیا الزامات کیوں گرفتار ہوئے نیب حکام نے گرفتاری کی وجوہات جاری کر دی شہباز شریف نے بطور وزیرعالہ پنجاب اختیارات کا غلط استعمال کیا شہباز شریف نے فواد حسن فواد کے ساتھ مل کر لطیف انڈسنس کا ٹھیکہ منسوب کیا بسم اللہ کمپنی کو نوازنے کے لیے آشیانہ منسوبے کا ٹھیکہ دیا گیا دو ہزار کنال سے زائد عراضی کا فائدہ ٹھیکہ دار کو پہنچایا گیا شہباز شریف کے اقدام سے قومی خزانے کو نقصان ہوا نون لیڈ کے قائد نواز شریف کا شہباز شریف کی گرفتاری فرد عمل کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری نہ صرف افسوسناک بلکہ مزاہکہ خیز بھی ہے عالمی اداروں نے فادمیالہ کی خدمات کا اطراف کیا بیٹی آئی حکومت اس بدترین انتقام کی جمع دار ہے کرپشن فری پاکستان کا عظم کیا ہے ہر لٹیرے کی باری آئے گی سب کو قانون کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا شور کرنے کا فائدہ نہیں ابھی تو صرف ایک کہانی سامنے آئی ہے ہر منصوبہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے سینئر صبائی وزیر عبدالعلیم خان کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رب عمر نیپ کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے گرفتاریوں کا شوق پورا کر لیں ہواب میں معلق لولی لنگڑی حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے دلوں میں چھپا ہوا بغض بے نقاب ہو رہا ہے گرفتاریوں سے دھاندی زدہ حکومت نہیں چھپ سکتی بابا رابان زلفی بخاری اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس بولے شہباز شریف کی گرفتاری حضم نہیں ہونے دیں گے آشیانا سکینڈل فواد حسن فواد نے سارا ملباز شہباز شریف پر ڈال دیا میاں صاحب آپ نے جو کہا میں وحی کرتا رہا فواد حسن فواد کا شہباز شریف سے مقالمہ تمام اجلاس شہباز شریف کی زیرے صدارت ہوتے تھے احکامات بھی شہباز شریف بھی جاری کرتے تھے فواد حسن فواد نے تحریری بیان بھی لکھ دیا نیب زرائے شہباز شریف کی گرفتاری پر کارکن برہم نیب آفیس کے باہر ایتجاز ٹاکر نیاز بیگ روڈ کو بلوک کر دیا گیا بھاٹی چاک میں متوالے سڑکوں پر آ گئے ٹائر جلا کر شدید احتجاز نارے بازی موڈل ٹاؤن میں لیگی کارکنان کا مظاہرہ شہدرہ میں بھی مسلم لیگنون کے ورکرز کا مظاہرہ آشیانہ حسن سکیم کے نام پر غریب لوگوں سے فراڈ کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری ثبوت ہے ملک میں قانون کا بول بالا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد عوام کو خوش خبریاں ملنے کا موسم شروع ہو گیا سابق حکومت کے دیگر کرپتانا سے بھی جلد جیل میں ہوں گے فیاض الحسن چوہان پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو اہدو صاحب کے نام پر غریبتاریاں عمران خان کو مہنگی پڑیں گی زمنی الیکشن میں چند سیفیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں گھیرہ ڈالا جا رہا ہے شہباز شریف کی غریبتاری پر خوشیاں منانے والے وزراء کل روتے نظر آئیں گے خاجہ ساد رفیق کا انتخابی مہم کے دوران جلسے سے خطاب مسلم لیگنون کے رہنماؤں کا شہباز شریف کی غریبتاری پر شدید رد عمل شاہد خاکان ابباسی کہتے ہیں شہباز شریف کی غریبتاری سیاست کی تباہی اور ملک کے لیے بدقسمتی ہے رانہ صلی اللہ نے غریبتاری کو سیاستی انتقام کرا دیا پرویز ملک بولے محب وطن سیاستدان کی غریبتاری لمحہ فکریہ ہے عزمہ بخاری کہتی ہیں خادمیالہ کی غریبتاری پچیس جولائی کے سکرپٹ کا حصہ ہے ملزم نے پانچ ہزار سے زائد فائلیں فروف کین نیب پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے ملزم کا دوست روزہ جسمانی ریماند دے دیا پندرہ اکتوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حضر بوگس کاغذات ناقص کام محایدوں کی آدم تطمیل پنجاب کی پچپن کمپنیاں بلیک لیس تعلیم صحیح پولیس روڈ پانی و دیگر منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیاں شامل بلیک لیس کمپنیوں میں ایم ایس لنکز اشیا ایم ایس گل انٹرپرائزز بھی شامل اور معروف بھارتی صاحفی کلدیپ نائر کی آخری رسومات باقیات دریائرابی میں بہا دی گئیں کلدیپ نائر کی پوتی مندرہ نائر اور اعتداز احسن سنے سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی